بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ونٹر 2009 کے پیپر ٹویل کا کوششن نمبر سیون ہے یہ دیکھیں یہ کہتا ہے اپیسہ وائر آف لیندھ ففٹی سینٹی میٹرز بیند تو فارم دے پیری میٹر آف سیکٹر پی او کیو آف سرکل ففٹی سینٹی میٹر کی ایک وائر ہے جو اس طرح بیند کی گئی ہے یہ پہلے ایک ٹرائنگل بنایا گیا ہے اس کے سیکٹر بنایا گیا اس کا یعنی یہ پیری میٹر اس کا ففٹی سینٹی میٹر ہے فٹی کی رید vari سینٹی میٹر ریڈیس ڈوچھ وائر سینٹی میٹر آف کچھتا کریں دیکھیں اس کا پیری میٹر جو ہوگا سب سے پہلے اگر اس کا پیری میٹر یہ بھی R ہے تو یہ کہہ سکتا ہوں R پلس یہ P کیونکہ لیند ہوگا R theta پلس R must be equal to 50 تو اس میں جو ہے نا اس نے theta کو لانا ہے تو میں اگر اس کو R common لے روں تو یہ آتا ہے 2 plus theta is equal to 50 کے تو اس میں سے جو ہے نا 2 plus theta جو ہے وہ ہاتا ہے 50 upon R کے تو theta آتا ہے 50 upon R minus 2 کے دیکھو آپ کو theta کو separate کرنا تھا ٹھیک ہے اس طریقے سے کیا دیکھیں اب بہت مشکل تھا اس میں سے آپ نے R common R common لیا تو یہ 1 plus 1 میں نے 2 کر دیا یہ 1 اور یہ 1 یا 2 R کر کے پھر آپ کرتے تھا بھی ٹھیک تھا تو R 2 plus theta 50 آ گیا تو اب دیکھیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے R کو divide کرنے کے علاوہ تو divide کے باقی 2 پھر باہر میں کر دیا تو theta subject matter بن گیا 50 upon R minus 2 کے یہ theta کی ویلیو آ گئی یا اس کے لیچے اگر 1 میں لکھ دوں تو theta جو ہے یہ RLC یہ ہو جائے گا 50 minus 2 R upon R کے یہ theta کی ویلیو آ گئی اس کے بعد area ہمیشہ sector کا area ہوتا ہے 1 upon 2 R square theta تو area جو sector کہا جائے گا 1 upon 2 R square تو وہ ہی ہے انٹر theta کی جگہ ہم یہ لکھ دیں گے 50 minus 2 R upon R تو R اس کے square میں cancel اور یہ 2 اگر اسے کامل لکھ دیں گے تو 2 upon 2 R باقی ذرا پہ جائے گا 25 minus R تو 2 2 میں cancel تو یہ آتا ہے R اس کو multiply کر گا یہ ہو جائے گا 25 R minus R square تو یہ prove ہو گیا area 25 R minus R square دیکھیں سب سے پہلے تو یہ perimeter O Q plus P Q plus O P 50 ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ R plus R theta plus R 50 تو یہ ہو جائے گا R کا مول لکھا ہے 1 plus 1 میں نے direct 2 کر دیا ادھر یا اگر آپ لکھنا چاہے تو یہ لکھ دیں پھر یہ کریں تو یہ اس طریقے سے 2 plus theta یہ theta یہ آ گیا اب sector کا area ہوتا ہے 1 upon 2 R square theta 1 upon 2 R square theta کی ویلیو یہ output کر دیوے نے simplify کیا تو یہ area آ گیا اب next part دیکھیں یہ کہہ رہا ہے given that R can vary R vary کرتا ہے find stationary value of A and determine its nature stationary value A کا معلوم کرنا ہے اب stationary value A ہے basically differentiation کا آپ کو اس میں پتا ہے کہ stationary value اگر A کا کروں گا R کے لحاؤں سے تو پہلے تو D A upon D R معلوم کروں گا اس کو equal to 0 رکھوں گا پھر اس کی nature بھی معلوم کرنے کے لیے دیکھوں گا کہ D 2 A upon D R square کیا ہے تو پہلے تو میں D A upon D R معلوم کروں گا پھر D 2 A upon D R square معلوم کروں گا اس سے جو value آئے گی اگر یہ positive ہے تو value ہوگا minimum اور اگر یہ negative ہے D 2 A upon D R square negative آیا ہے تو اس کا value ہوگا maximum یہ آپ differentiation کے chapters پہ میرا دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز تو وہ بنے ہوئے تو اب یہ A ہے A برابر ہے 25 R minus R square کے تو D A upon D R جو آئے گا وہ آتا ہے 25 minus 2 R کے تو D T A upon D R square جو آئے گا وہ آتا ہے minus 2 کے جو کہ negative ہے hence value will always be negative always be negative always be maximum maximum of a value یعنی area ہوگا maximum اس کا میری میری نہیں ہو سکتا اور ہوگا کتنا ہو اس کو D A upon D R کو 0 رکھیں گے تو D A upon D R کو اگر 0 رکھنا ہے تو یہ جائے گا 25 minus 2 R equal to 0 کے تو minus 2 R equal to minus 25 کے تو R آ جائے گا 12.5 cm یعنی اگر اس کا radius 12.5 cm رکھیں گے تو maximum area ہم نکال سکتے اس کا maximum area ہوگا اور maximum area ہوگا کتنا maximum area maximum area area نکال سکتے ہم آرام سے ہم ابھی کیونکہ area کا formula ہوا تھا area کا formula ہے اگر area کا formula دیکھیں نکال چکے 25 R minus R square 25 R minus R square 25 R 12.4 5 minus 12.5 whole square یہ اگر کریں گے ہم تو یہ تقریبا کتنا آتا ہے 12.5 R minus 12.5 square تو یہ ہمارا آجاتا ہے تقریبا 150 156.25 سنٹی میٹر کلکولیٹر سے کنفرم کرتا ہوں کلکولیٹر کی تو لیکن ڈیجٹ اس طرح لکھا کہ سابن میں نہیں آرہا 25 into 12 پوائنٹ کبھی میں کلکولیٹر کر رکھتا ہوں کبھی میں کلکولیٹر کرتا ہوں دونوں طریقے سے کرتا وجوز تو یہ تقریبا 156.25 لکھا ہے 156.25 سنٹی میٹر سکوائر یہ آئے کا آرہا آرہا آگر اگر اس کو 12 156 لکھیں تب بھی ٹھیک 156.3 لکھیں تب بھی ٹھیک یہ لکھیں کیونکہ میرا خیال لکھے exact area دے کیونکہ maximum area کہنا تو یہ لکھے آرہا آرہا آرہا